ایکٹیو نیوز چینل خبر وحی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار تو اس میں جو ہے کہ آج جمعہ نماز کے دوران جو ہے خدبہ چک رہا تھا ناران پیٹ کی پولیس نے اندر گھس کے پورے مسلیوں کو ماری ہے اور وہاں کے امام کو خدبہ دیتے ہو خط ان کو اندر سے نکالے نکال کے بہت بری طریقے سے مارے پورا ویڈیو وائرل ہو رہا ابھی ابھی مجھے بھی وہ ویڈیو ملا ہے تو اب اس میں بولنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تو یعنی ہمارے جو علماء مشاہقین انہوں نے خود آگے بڑھ کے جمعہ کے لیے مسلمانوں کو مت آنے کے لیے کہا تھا اور کل رات میں کیا ہوا کہ وارک بورٹ کی طرف سے ایک نوٹیس ایشو کی گئی کہ امام جو ہے پانچ ادمی کے ساتھ نماز پڑھا سکتا بول کے ایک آڈر ایشو کرے ہو تو عوام میں جو ہے کنفیویجن ہو گیا تھا تو یہ کرونا وائرس کے سلسلے میں جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اندر کنفیویجن تھا تو کئی لوگوں کو میسیج نہیں مل سکا اب یہ بالکل جو ہے تلنگانے کا آخری بارڈر ہے یہ اس کے بعد میں جو ہے کرناٹا کا اسٹیٹ کوہیر وغیرہ چالو ہوتی وہاں پر تو وہاں پر جو ہے مسجد کے بازگ میں جو ہے ایک مدرسہ ہے وہ مدرسے میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اندر اچھانک جو ہے نارائن پیٹ پولیس خدوبے کے دوران اندر اس کے مسجد میں مارے مسجد سے مسلیوں کو نکال کے بے تاشا بھگا بھگا کے گلی گلی بھگا بھگا کے مارے آڑوس پڑوس کے خواتین نکل کے اتجاز کرے تو خواتین کو بھی مارے تو یہ ہورا کیا کیا تلنگانے میں امرجنسیو ڈیکلئر ہوئی کیا بتائیے کیا چیف منشٹر صاحب تلنگانے کی پولیس کو کیا کھلی چھوٹ دے دیے کیا ہورا کیا سمجھ میں نہیں آرہا اور سب سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہاں کے جو احمل لے ہے سری نواز گھوٹ صاحب خود ایک وزیر ہے تو ایک وزیر کے کانسٹنسی میں ایسی حرکت ہونا پولیس کی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو میرا مطالبہ ہے کہ چیف منشٹر صاحب سے کہ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نے مجھے بہت دکھوا بہت در یعنی میرے پاس الفاظ نہیں ہو اس نارائن پیٹ پولیس کے جو간 دیں کھنیں کھنے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہی میرے پاس مجال دیں ARE میں کھنم دیں اب کی مطالبہ النیگے والی ہو میرے پاس کوئی الحب vest and learn red اپ بڑی Hii 해�رہ سوال interacting یقین بات کیوں کرتا ہوا خادش را ثم Magrado who've given orders to the police to enter the premises and to do all these things I strongly condemn I demand from the chief minister that the concerned inspector should or the SI whoever is and the entire police stops should be suspended I demand from Sri جوٹ آئی ڈیمینڈ فرم کیٹی رامارو صاحب آئی ڈیمینڈ فرم محمود علی صاحب ہوم مینسٹر سے میری گزارش ہے کہ اس کے خلاف میں ناران پیٹ پولیس کے خلاف میں سخت سے سخت ایکشن لیجئے اور ہمارے ناران پیٹ ایس پی سے ہری ان سے مجھے امید ہے کہ آپ ایکشن لیں گے اگر ایکشن نہیں لیں گے تو لاگ ڈاؤن بن ہونے کے بعد میں انشاءاللہ ہم یہ واقعی کے اوپر بہت بڑا احتجاج کری ہیں لانگ ڈاؤن ہیں لوگ کوپریٹ کر رہے ہیں آپ بتائیے کیا آپ تصور کر سکتے تھے کہ ہندوستان میں یا ہیدر آباد میں کوئی مسجد میں نماز مت پڑھو بول کے علماء مشایقین اعلان کریں گے علماء مشایقین خود جا کے چیف منسٹر سے مل کے یہ بات کا اعلان کریں اپیل کریں ہم خود آپ کی مدد کر رہے حکومت کی اور آپ حیث و ماں پولیس کو ایسا کھلہ چھوڑ دیتی ہے گلیوں میں مسلمانوں کو مارے ہماری خیادت خاموش بی ٹی بھی ہے روڈوں میں مار رہے ہماری خیادت خاموش بی ٹی بھی ہیں کیا بلکل کیا کمزور سمجھ رہے ہیں کیا ہے آپ بتائیے آپ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرے تو جب سے وہ ویڈیو دیکھے بہت بہت آفیر رہا میرا آیا ایس ٹوائنگلی گنڈا ہوں امیریٹی اور پولیس کے خلاف میں ایکشن لینا چاہیے موسیقی موسیقی